ہم آپ سب کو ہماری طرف سے آپ اس پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام جے کے اور سلام جے کے کہ آج کی نصریات لے کر آپ کا مذہبان شباہ غوہر حضر خدمت اور میرساد نئی ڈلی سٹیڈیو میں موجود ہیں گوڈ موننگ آدھ آپ میں ہوں آسف رشید سامنے ناظرین آج کی نصریات کے جو چند اہم ترین باتیں رہیں گی سرحد کی صورتحال آپ کو بتائیں گے ڈلی میں کیا کچھ چل رہا ہے اور سرحد کے اس پار کیا کچھ بیان آیا ہے اس کے فوراں بعد جو دو تین بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں پلواما میں کیا کچھ ہوا ہے رات بر اور صبح صبح کی کیا کچھ خبر ہے بڑی خبر وہاں سے آ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پٹن لیے چلتے ہیں جہاں پر قوم اشارہ بند ہے کیوں بند ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور پھر منوثنہ صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اس کمیٹی کا حال احوال کیا ہے کیا اس کمیٹی نے رپورٹ دی ہے کون سی کمیٹی تھی اس پر بھی گفتگو کریں گے آج سے مونسون کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے اس پر گفتگو کریں گے اور پھر کوویڈ نائنٹین کی بھی بات کریں گے اور دیگر معاملات اور موضوعات بھی ہمارے ساتھ رہیں گے نو بز کر چالیس میرٹ پر آپ کی فون کالس کو بھی لیں گے اس امید کے ساتھ کہ جامعہ الفاظ کے ساتھ آپ اپنی بات رکھیں گے لیکن فیلحال کرتے ہیں آج کے پروگرام کا آگاز اور بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی اور ہماری آج کی جو پہلی خبر ہے جو آپ کو ہم روبرو کروانے جا رہے ہیں وہ سرحدی تناؤ ہے اور سرحدی تناؤ پچھلے چار مہینوں سے لگاتار جاری ہے بھارت اور چین کے بیج مختلف مرحلوں پر مذاقرات دی ہوئی ہے لیکن مذاقرات کے بیج کی صورتحال یہ ہے کہ بھارت چین سرحدی تناؤ برقرار ہے روہ ہفتے فوجی سطح کی بادجیت متوقع ہے اس طریقے کی خبر جو آ رہی ہے چین نے امریکی رپورٹ پر اٹھا ہے سوال بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں امریکہ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ چین کا بیان سامنے آیا ہے بھارت چین سرحدی تناؤ برقرار ہے اس بیچ مانا جارہا ہے کہ روہ ہفتے یعنی آج سے جو ہفتہ شروع ہوا ہے اس آج سے بادجیت کا آگاز بھی ہو سکتا ہے اور چین کی طرف سے بڑا بیان سامنے ہے جس میں انہوں نے امریکہ کو عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لڈاک صورتحال کو لے کر دو بیانات اکٹھے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایک یہ کہ لڈاک کی صورتحال کیا کچھ ہے اور چین نے امریکہ کے دیئے گئے بیان پر اپنا رد عمل کیا کچھ دیا ہے بڑی خبر کہ دپلومیٹک چینلز کے ذریعے سے بادجیت ہو رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ روس موسکو کے اندر کس طریقے سے مذاقرات پہلے وزیر دفاع کی ہوئی اس کے بعد وزیر خارجہ کی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ سرحد پر چاہے چشول ہو چاہے مولد ہو ہم نے لگاتار دیکھی کہ بریگیڈ لیول کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے یا اس سے اوپر والے عدیقاری لیول کی بھی بادجیت ہوئی ہے تاہم ذراعہ کا منہ ہے کہ مذاقرات تب تک سمر آور ثابت نہیں ہوں گے جب تک دونوں طرفین کے بیچ ایک پختہ یقین نہ ہو کہ فوجی پیچھے جائیں گے اور پہلے کون پیچھے جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے اس لیے اس پر لگاتار مذاقرات چل رہے ہیں نیکس گراؤنڈ جو ہے اب جو دوسری بادجیت ہونی ہے اس میں ایک بڑی بات ہو رہی ہے کہ کمانڈر لیول کی بادجیت جو ہے وہ بارت اور چین کے فوج کے درمیان اسی ہفتے ہونی ہے اور یہ کافی کروشل میٹنگ ہو سکتی ہے کیونکہ پیپلی زیبریشن آرمی گراؤنڈ پر ڈس انگیج اور ڈی ایسکیلیشن کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہے کیونکہ لگاتار جو پانچ پوائنٹ پروگرام پچھلے جنو میٹنگ کے دوران موسکو کے اندر جس پر دونوں طرفین کی طرف سے سمجھوتا ہوا تھا متفق ہوئے تھے اس کی عمل درامت گراؤنڈ زیرو پر دیکھنے ہی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈپلومیٹک چینل ملٹری چینل ابھی تک ہر طرف سے ڈس انگیجمنٹ کی بات تو ہو رہی ہے لیکن سٹیٹس کو جو مینٹین کرنا تھا اپریل دوہزار دیس کا وہ ابھی تک بھی چینل کی طرف سے مینٹین نہیں کیا گیا نہیں کیا جارہا ہے اور بلکہ اضافی کمبک جو پیپلز لیبریشن آرمی کیا پچاس آزار سے زیادہ افواز جو ہے وہ لائن آف ایکچول کنکرول اسٹرن لدہ کے اندر جو ہے وہ ان کی طرف سے روانہ کر دی گئی ہے چھتے اب یہ بات جیت کی جب ہم بات کریں گے تو یہ چھتا راؤنڈ ہوگا سکس راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا جو کمانڈر کانفرنس ہوگی اور یہ مانا جارہا کہ اس کمانڈر کانفرنس سے پہلے ایک اور بات جیت ہوئی تھی جو آٹھ اگست کو ہوئی تھی دولر جیک اولڈی کے پاس جہاں پر کوشش کی گئی تھی جو سٹریٹیکل بڑا امپورٹن علاقہ ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں جسے دولر جیک اولڈی پر پوری نظر رکھی جاری اس کو کس طریقے سے ڈسینگیج کیا جائے اور دونوں طرف سے باتیں ہوئی تھی لیکن باتوں پر عمل درامت جس طریقے سے چین نے کرنا تھا وہ ہوا نہیں جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ کہیں کہ رکا پڑا ہوا اور اب مانا جارہا ہے کہ جس طریقے کی صورتحال فنگر پور سے فنگر ایڈ کے بیچ میں ہے ہل ٹاپ بلیک ٹاپ اور دیگر جگو پر ہے اس کے بعد مذاکرات اور کروشل سٹیج میں آ گئی ہے اور یہ بھی ہم آپ کو بتا کے چلے کہ بہت سارے مقامات پر ایسی سچویشن ہے جہاں پر فوجیں صرف پندرہ سو سے سولہ سو میٹر کی دوری پر ہیں یعنی آئی بال تو آئی بال آنکھوں کے سامنے فوجیں دونوں ہیں اور کوئی بھی حرکت اگر وہاں پر ہوتی ہے تو اس پورے علاقے کے اندر بارود اور گولیوں کی جو خوچبو ہے وہ ہر طرف سے دیکھنے کو مل سکتی ہے اس لئے اس کو کم کیا جائے یہ بڑی کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے ادھر سرحد کے اس پار چین کی خبر بھی آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے چلے آپ کو یاد ہوگا کہ پینٹاغن کی طرف سے ایک رپورٹ گزشتہ دنوں جاری کر دی گئی تھی اور اس رپورٹ کے اندر یہ خلاصہ پیش کر دیا گیا تھا کہ پیپلز لیبریشن آرمی نہ صرف بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہے بلکہ بھارت کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سرحدی علاقے چین کے ساتھ ملتے ہیں چاہے وہ سمندر کے سرحدہ ہو یا زمینی سرحدہ ان کے منقوب کے ہو چاہے جن میں ہانگ کانگ اور تبات اور دیگر علاقوں کا ذکر کیا گیا تھا وہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ اجیران بنا دی ہے چین میں اور چین کی پالیشیوں پر زبردست نقطہ چینی جو ہے وہ پینٹاغن کی رپورٹ کے اندر کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ دوہزار تیس کا جو خواب پینٹاغن کی رپورٹ پر کافی بڑے سوال اٹھائے گئے ہیں ڈیفینس مینسٹر وزیر دفاع جو وزارتی دفاع کے جو ترجمان ہے کرنیل گولکین ان کی طرف سے اس رپورٹ پر بڑے سوال اٹھائے گئے ہیں اور کہا گیا کہ پینٹاغن کی رپورٹ پر سوال اٹھانے سے پہلے امریکہ کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے کی سرچحال انہوں نے پورے دنیا میں بنائی ہوئی ہے افغانستان سے لے کر سیریا یمان ایران ایراک کا ذکر انہوں نے کرتے ہوئے کہا کہ کس طریقے سے نہتے لوگوں کا خون بہایا گیا اور امن کی دعائی دی گئی لیکن اس بار جس طریقے سے چین نے مقابلہ کیا ہے شاید امریکہ کو یہ حضب نہیں ہو رہا ہے لیکن بہت جلد امریکہ اپنے اس غرور سے باہر آئے گا یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں دو سات سات خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ایک کی صورتحال کیا کچھ ہے اور دوسرا چین کی طرف سے کیا کچھ ریاکشن جو ہے وہ دی گئی ہے بڑی خبر کے طور پر پہلی خبر کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے جی رکھ دیا ہے جنوبی کشمیر سے شمالی کشمیر تک اس وقت سیکیورٹی فورسز کے کاروائیاں چل رہی ہیں اور پلواما سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر جنوبی کشمیر کے پلواما زلے کے اندر دھماکے کی آواز سنائی دی گئی ہے ایک زوردہ دھماکہ ہوا میں ہوا ہے جو اطلاعات محصول ہوئی ہیں حالکہ کسی طرح کے جانے نقصان کی اطلاعات محصول نہیں ہوئی ہیں لیکن اس پیچ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن بھی پاریگام کے اندر چل رہا تھا اور مانا جانا کہ شاید یہاں پر کس طرح اس دھماکے کی کوئی آواز سنائی دی گئی ہو بڑی خبر جنوبی کشمیر سے جہاں پر پلواما کے اندر پاریگام علاقہ سیکیورٹی فورسز کی جو کاروائی تھی سرچ آپریشن قریب بارہ گھنٹوں کے بعد ختم ہوا ہے دوسری طرف اب اس وقت خبر آ رہی ہے کہ دھماکے کی آواز سنائی دی گئی ہے پلواما کے اندر کئی علاقہ کے اندر یہ آواز سنائی دی گئی ہے لوگ صبح صبح گھروں سے باہر نکلے ہیں لیکن خبر یہ ہے کہ فیلحال کسی طرح کا کوئی جانی نقصان پلواما کے اس علاقے کے اندر نہیں ہوا ہے ملیٹینٹوں کی طرف سے فوز پر گولی چلائی گئی جس کے بعد پاریگام علاقے کا محاصرہ سخت کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سرویسز کو بھی منقطع رکھنے کی بات سامنے رکھی گئی تھی اس کے فوراں بعد رات دیر گئے تک یہ اطلاع موصول ہوئی کہ علاقے کے بیشتر حصے کے اندر سرچ آپریشن جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے تاہم صبح صبح جو اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ رات بار سرچ آپریشن چلانے کے بعد اس پورے علاقے سے خوضی جو ہے وہ واپس چلے گئے اور پور امن طور پر یہ پورا علاقہ جو ہے اس وقت ہوا یہ آپریشن جو ہے وہ ختم ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ صبح صبح سے جو خبر آ رہی ہے کہ ائر بلاسٹ کی خبر آئی ہے اور اس ائر بلاسٹ کی وجہ سے جہاں سرحد پر تناؤ ہے اور فضاء کے اندر قوجی تیارے لگاتار گھومنے ہیں اس بھی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ ائر بلاسٹ کی وجہ سے کافی زیادہ تناؤ اور دہشت کی صورتحال جو ہے وہ پلواما کے اندر میں گازی خرشی دوسر ٹھمانسہ جائن کیوں گازی فٹا پٹنگر آپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ صورتحال ہے رات پر سرچ آپریشن ختم ہوا ہے اس میں کیا کچھ تفصیل آتے ہیں اور ساتھ ساتھ ائر بلاسٹ ہوا ہے اور خبر یہ ہے کہ چند مکانوں کے شیشے ٹوٹے ہیں کس حد تک یہ خبر صحیح ہے اور کیا واقعتاً یہ ائر بلاسٹ تھا یا اور کچھ تھا سر ابھی کچھ دیر پہلے ایک ائر بلاسٹ ہوا ہوا میں ایک زوردار دماکے کے آواز سنائی دی گئی چاروں اور لوگ گھروں سے باہر نکل گئے اور ایسا لگا کہ جیسے خدا نہ خواستہ کی کوئی بڑی آفت آئی ہے اور سبھی لوگ گھروں سے باہر نکلے اور مکان ہل گئے تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی ابھی تک کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جہاں جہاں سے آواز سنائے دی وہاں سے لوگ بہت زیادہ گبرا گئے اور گھروں سے باہر آئے اور اس کے بعد جہاز انہیں پروازے کرنا بھی شروع کر دیا جو ابھی بھی جاری ہے یہ جو ہوای جہازیں اڑان بر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک زوردار بلاسٹ ہوا ہوا میں ایک زوردار بلاسٹ ہوا جس کی آواز چاروں اور فیل گئی اور پلواما کے کئی علاقوں میں خوفی راز کی بھی لہر دوڑ گئی وہی میں سر آپ کو بتا دوں یہ جو کل پاری گامہ گزشتہ دن یہ جو گزشتہ شام جو پاری گامہ میں پلیس یہ جو گشتی پارٹی ہے اس پہ ملٹرٹو کی جانب سے کچھ فائر بھی ہوئے تھے جس کے چلتے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے کیسو چلایا پوری رات وہاں پہ کیسو راہ سرچ آپریشن جاری رہا اور جبکہ وہاں پہ کچھ لڑکے بھی گھروں سے باہر آئے انہوں نے سڑکوں پہ وہ جو آواج آہی ہے کچھ دیر کے لیے وہ روکی بھی گئی تاہم وہاں پہ جو یہ جو ملٹرٹو کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پہ فائر ہوئے تھے اسی کے چلتے وہاں پہ کیسو چلائے گیا جو پوری رات رہا تو صبح ہوتے ہی وہاں پہ پیسفلی وہ کیسو اب ختم کر دیا گیا ہے جبکہ وہاں پہ کوئی انکاؤنٹر جو پہلے پہلے انشال میں وہ خبریں بھی آئی تھی کہ وہاں پہ انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا لیکن اس طرح کی وہاں پہ کوئی یہ نا یہ کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا لیکن پوری رات وہاں پہ کیسو رہا اور آج صبح اس کیسو پہ وہاں پہ ختم کر دیا گیا ہے ابھی علاقے میں یہ جو حالات ہیں نارمل ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ غازی خرشید پلواما صاحب اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ تاثر ختم ہو گیا ہے کارڈنٹ سرچ آفریشن ختم ہوا ہے ہوا میں زوردار دباکہ ہوا ہے ائر بلاسٹ ہے ابھی تک جو ارتدائی خبریں ہیں وہ ائر بلاسٹ ہے کیونکہ پچھلے کئی روح سے لگاتار ہم دیکھیں کہ جو ائر فورس کے تیار ہیں وہ ہوا کے اندر بہت زیادہ رہتے ہیں اور رات بر سرویلنس پر رہتے ہیں اور جتنی بھی سرحدی علاقے ہیں وہاں تک پروازیں جاتی ہیں لدداخ تک پروازیں سٹرین اگر ائر بیس سے بھی جاتی ہیں پلواما ائر بیس سے بھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے تناؤ جشی صورتحال وہ ضرور رات بر ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی لیکن صبح جو دماغی کی خبر آرہی تھی وہ دراصل ائر بلاسٹ ہے اور اس سے کسی جانی یا عمالی لقصان کی ابھی تک کوئی بھی اطلاع موکول نہیں ہوئی ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے تھے پلواما سے جہاں پر کارڈین سیچو اپریجن قتم ہوا ہے ہوا میں جو زوردار دماغہ ہوا تھا وہ دراصل ائر بلاسٹ تھا جس کی وضع سے کچھ علاقوں کے اندر کافی زیادہ دہشت کا ماحول بنا ہوا تھا فٹا فٹ سے بڑھتے ہیں آگے اور باب خبر نورت کشمیر سے آرہی ہے نورت کشمیر کے پتن علاقے سے جو اس وقت اطلاع موصول ہو رہی ہے وہاں پر بھی قومی شہرہ کو کلحال بند کر دیا گیا ہے شوالی کشمیر سے بڑی خبر پٹن بارم اللہ سے بڑی خبر جہاں پر پورسز نے مشتبہ شہ برامت کی ہے اور اس وقت بتائے جارہا ہے کہ ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز کو یہاں پر آئی ڈی ملنے کی جو ہو سکتا ہے کہ آئی ڈی ہو اور اس کے بعد سرینگر بارم اللہ قومی شہرہ کو گاڑیوں کے عام دورکت کے لئے بند کر دیا گیا ہے اور بوم ڈیسپوزل سکارڈ کو یہاں پر بلائے گیا ہے اس وقت جو خبر آ رہی ہے کہ پٹن میں اس ہائیوے پر جو سرینگر بارم اللہ امپورٹنٹ ہائیوے ہے اس کو فیلحال بند کر دیا گیا ہے مومنٹ فیلحال روک دی گئی ہے اس پر کسی طرح کا خطرہ نہ ہو سیویلینز کو کوئی نقصان نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے یہاں پر معمول کے مطابق صبح صبح گشتی پاٹیاں نکلتی ہیں اور بتائے جارہاں کہ ایک مشتبہ شہ جو کی پٹن کے اس علاقے میں قومی شہرہ کے کنارے پر دیکھی گئی جس کے بعد اب فورسز نے بی ڈی ایس کو یہاں پر طلب کیا ہے جو بوم ڈسپوزل سکورڈ ہے اسے بلایا گیا ہے بتائے جارہ کے آئی ڈی اور شمالی کشمیر کے اندر پچھلے دو ہفتوں کے دوران یہ تیسری بار ایسا ہوا ہے کوپوڑا سے لے کر بارہ ملا اور اب دوبارہ پٹن کا یہ علاقہ جہاں پر آئی ڈی ہونے کی بتائے جارہ کے شک ہے سیکیورٹی فورسز کو جاری ہے شمال کے بعد جنوب کے اندر بھی اس طریقے کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں فلحال بوم ڈسپوزل سکورڈ جو ہے وہ موقع پر موجود ہے اور کیا واقعیتاً یہ آئی ڈی ہے یا کچھ اور ہے اس پر تھوڑی دیر میں تو پوری کلیرنس ہوگی لیکن سیدھے اس وقت ہمارے نمائندے گراؤنڈ زیرو سے جوائن کر چکے ہیں ہم چلتے ہیں راہی نسار کے پاس راہی اپ ڈیٹ کیجئے گا سری نگر جمہو سری نگر بارہ ملا ناشنل ہائی وے پٹن کا علاقہ ہائپر سنزٹیو ایریا ہے اور صبح صبح مانا جانا کہ جو آروپی روڈ اپننگ پارٹی نکلتی ہے اس شہرہ کو نظر دینے کے لیے انہوں نے ایک مشتبہ چیز کو پایا ہے کیا کلیرنس ہوگیا ہے کہ یہ آئی ڈی ہے یا ابھی بھی شک ہے اور کیا کچھ صورتحال ہے آس پاس جی گراغن صاحب بلکل اگر ہم پٹن ایریا کی بات کریں تو یہ آج دوسری مرتبہ ہے یعنی اس سے پہلے ایک ہفتے کی بات کریں اس ٹائم بھی آئی سے آئی ایک مشتبہ شائع ملا تھا جس کو پھر بمڈ ڈسپوزبل ایسکارٹ نے ضائع کیا تھا وہی اگر آج کی بات کریں بلکل آج صبح صویرے جو یہاں پہ روٹین چیکنگ ہوتی ہے آرمی کی کیونکہ اگر اس شہرہ کی بات کریں بلکل اس پہ کانوائیو کا دن بر یہاں پہ گزرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا شہرہ مانا جاتا ہے مصفر آباد نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے شہرہ کو تو بلکل اگر آج کی بات کریں تو آج صبح جو ہی یہاں پہ آرمی کی پٹرولنگ پارٹی نکلی تو ان کو وہاں پہ کچھ مشتبہ شائع برامت ہوا تو بلکل انہوں نے ابھی بمڈ ڈسپوزبل ایسکارٹ کو بلایا ہے پورے روڈ کو بھی بند کر دیا ہے تاکہ کوئی جانی نقصہ نہ ہو تو ابھی اس پہ ورمڈ ڈسپوزبل ایسکارٹ لگا ہے تو بعد میں یہ پتا چلے گا کہ یہ آئی ڈی تھا یا اور کچھ تھا رائی یہ بتائیے گا ایکوریٹ لوکیشن کیا کچھ ہے کہاں پر یہ پایا گیا کیا یہ ریزیڈنشل ایریا ہے چونکہ اس نورت کشمیر کے پٹر ایریا کے اندر اکثر علاقے بھاگات کے ہیں جہاں سے قومی شہرہ چلتا ہے اور بیچ بیچ میں کافی گھنہ علاقہ بھی ہے جہاں پر عام شہریوں کی ریائش بھی ہے تو یہ کہاں پر ہے جہاں پر یہ ابھی تک مانا جارا کی آئی ڈی ہے گورج صاحب اگر بات کرے بلکل یہ پٹن اگر مین مارکٹ کی بات کرے مین مارکٹ سے تھوڑا آگے ہے وہاں پہ ٹرامو ہسپیرل جو ہاں پہ ہمارا ہے اس پہ تھوڑا بہت ہی آئے سائیڈ میں ہے کیونکہ وہاں پہ باغہ آتی ہے وہاں پہ بس کی کشنی ہے وہاں پہ ارد گرد سارے طرف باغہ آتی ہے تو اس سڑک کے کنارے بلکل وہاں پہ کچھ بڑا سا شاید جو ہم نے بھی دیکھا کیمرے سے ہم نے اس کو کرنے کوشش کر قید کرنے کی کوشش کی مگر وہاں پہ بھی سیکرٹی فورس الاؤو نہیں کرتے ہیں تو کچھ بڑا شاید سائیڈ کے کنارے پہ اس وقت بلکل دور سے بھی نظر آ رہا ہے کیا آپ راہی ان علاقوں کے اندر مومنٹ بھی گزشتہ دنوں دیکھی گئی ہے یا پھر جس طریقے سے معمول کے مطابق یہاں صبح صبح پیٹرولنگ پارٹی نکلتی ہے تو سڑک کے کناروں پر یا ہائی ویز پر آئی ڈیز برامت ہو رہے ہیں اس طرح کی جو سسپیکٹیر چیزیں مل رہی ہیں یا پھر ان علاقوں کے اندر ملٹنسی کا گراف ہے وہ بڑا ہے کئی مومنٹ زیادہ دیکھی گئی ہے جس کے بعد یہاں پر کاروائیاں بھی دیکھی جا رہی ہیں اگر آسیب چی ہم بات کرے بلکل اگر ہم پشتے ہفتے کی بات کرے جو وہاں پہ یدی پورا میں ہمارا یہاں پہ علاقہ ہے بلکل اس کے ساتھ میں کھوڑی دور پہ اس سے علاقے سے ہے وہاں پہ بھی جو انکاؤنٹر ہوا تھا اس کے بعد میں اگر بات کرے بلکل رات شام کو پلحالر کو کارڈن کیا گیا تھا جو وہاں پہ پھر رات کو ہی تقریباً ایک دو گھنٹے کارڈن چلا تو اسے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے شاید سیکرٹی فورس کو یہ شک ہے کہ علاقے میں مومنٹ ہے کیونکہ راہ دوران پلحالر کو کارڈن کیا گیا تھا پھر دو گھنٹے بعد وہاں پہ کارڈن کو ہٹایا لیا گیا تو اسے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے شاید سیکرٹی فورس کو کسپلا ملتے ہیں کہ علاقے میں مومنٹ ہے چلیئے بہت شکریہ رائے نظر بنایا رکھے جو ہی راستہ کھلتا ہے آپ اپڈیٹ کیجئے گا تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سری نگر بارہ ملہ اور بارہ ملہ سے آگے جانے والی راستہ جو ہے قومی شہرہ جو فیل وقت بند ہے کیونکہ ایک مشتبہ شائی وہاں پر ملی ہے جس پر یہ مانا زارہ ہے کہ آئیڈی ہے جب تک وہ کلیرنس نہیں ہوگی فیلا راستہ بند ہے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو پورا اپ ڈیٹ کر سکے فیلال بڑی خبر ہم آپ کو نورت کشمی پٹن کے ایریا سے بتا رہے تھے جہاں لگاتار پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیا ایلرٹ پر ہے اور صبح صبح جس طریقے کی خبر آئی ہے کہ روڈ اوپننگ پارٹی نے راستے کے ایک سائیڈ پر ایک باکس ایک جیسا دیکھا جس پر انہیں یہ شک ہوا کی آئیڈی ہے جس کے بعد اب بی ڈی ایس بوم ڈسپوزل سکارڈ کو لائے گیا ہے اور اس وقت کاروائی پٹن کے نورت کشمیر علاقے کے اندر جاری ہے چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بریکیاں اس پار آئیں گے تو بات تجارت کی ہوگی کیونکہ لیٹنگ گورننر صاحب کی طرف سے ایک بڑی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس کمیٹی نے کیا کچھ کہا ہے تاجر انجمنوں سے بھی بات ہوگی لیکن چھوٹے سے تجارتی وقت کے پوراں بات